میں سیگت محمد نورانی اشرفی جیلانی نائب سجادہ نشین درگا مخدوم بللت حضور محبتی سے آزم ایزن علیہ الرحمہ کا چھوچہ شریف ابھی دو روز قبل ہی میں برطانیہ سے اپنے بطنی عزیز ہندوستان حاضر ہوا اور یہاں آتے ہی ایک عجیب و غریب خبر سے سامنا ہوا پرسے امام اہل سنت مجدد دین و مللت اششاہ امام مدرزا خان قدس سر رہو کہ ایک حسین موقع پر جہاں جامعہ رضویہ نوریہ میں اور دیگر بہت سارے علاقوں میں اتحاد اور محبت کی ایک لہر چل رہی تھی وہیں دوسری طرف جامعہ الرضا کے ایک اسٹیش پر مولانا صلیت غیاس الدین کالپی شریف والے انہوں نے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے دوران ایک انتہائی تاریخی جھوٹ جسے میں تاریخی تحریف کہوں گا وہ ان سے سرزل ہوا اللہ بہتر جانے کی جھوٹ کے پیچھے ان کی کیا حکمت عملی تھی اور اس کا کیا پسے منظر تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دورانے تقریر اپنے پورے لہجے میں کہا کہ آلہ حضرت فاضل بنیلوی رحمت اللہ علیہ کا احسان آلہ حضرت اشرفی میاں پر ہے کہ انہوں نے سرکار نور سے آپ کو خلافت دلوائی اسے میں تاریخی تحریف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بالکل ظلک بات ہے بلا شبہ علیہ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کو سلسل عالیہ برکاتیہ قادریہ کے خلافت ملی ہے لیکن وہ خلافت دینے والے حضور خاتم الاقابر سرکات سے کہتنا شاہ علیہ رسول احمدی مارہ روی رحمت اللہ علیہ ہے نہ کہ آپ کے پوتے اس طرح کی جھوٹی بات لغ بات تاریخ سے ہٹی ہوئی بات کتابوں میں لکھی ہوئی بات کی مکمل تردید کرنا یہ صرف ایک تاریخی جھوٹی میں اسے نہیں کہوں گا بلکہ اس کے ذریعے انہوں نے سرکارِ آلِ رسول مارہ روی حضور علیہ حضرت فاظلِ برہلوی اور ہم شبیحِ غوثِ عظم سرکار سے کہتنا شاہ علیہ حسین اشرفی میں حرمت اللہ علیہ ان تینوں نفوسِ قدسیہ کی کو روحانی تکلیف پہنچائی ہے ان کی روح کو تکلیف پہنچائی ہے اس لیے میں تمام عزیز آنِ ملت سے کہوں گا کہ اس چیپ پبلیسٹی کیلئے انہوں نے جو یہ سب کیا ہے اس کو زیادہ سیریس نہ لیں اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کے درمیان اخوت و محبت و بھائیچارہ بنائے رکھے یقیناً اس کلیف کو سننے کے بعد مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی اتنی ساری کوششوں کے باوجود اہل سنت کا اتحاد ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنگ بنا ہوا ہے اللہ پاک اس راہ گزر کو ہم سب کیلئے حسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ